اسلام علیکم فرینڈز hope you are will be fine دوستو آج ہم جو ڈسکس کرنے جارہے ہیں والٹ ویٹمن کی ایک پویم song of myself جب والٹ ویٹمن کی بات کرتے ہیں تو وہ 31 ماہی 1819 کو پیدا ہوا اور اس کی deaths 26 مارچ 1892 میں ہوئے اور جب ہم song of myself کی بات کرتے ہیں اس پویم کو فس ببلش کیا گیا in 1855 in leaves of grass leaves of grass کیا ہے دوستو کنفیوز نہیں ہونا یہ کلیکشن ہے پویمز کا تو اس کو سب سے پہلے ٹائٹل جو دیا گیا وہ 1881 میں دیا گیا اور اس کا theme کے اگر بات کی جائیں تو یہ self کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے اپنے بارے میں اس جو لکھتا ہے شئے اور اس پویم کے ٹوٹل 52 سیکشنز تھے but mostly read section is of first section مگر زیادہ تر جو پڑھا جاتا ہے وہ پہلا سیکشن پڑھا جاتا ہے اور اگر اس کے work کی بات کریں تو اس نے mostly جو work ہے اپنا free verse میں لکھا اس لئے اس کو father of free verse کہا جاتا ہے اسی طرح دوستو اس کے famous work کی بات کریں تو سب سے پہلے اس کا famous work میں leaves of the grass آتا ہے اور اسی طرح یہ تو اس کا تھا work دوستو چلتے ہیں آج کی اپنی پویم کی طرح song of myself بی والٹویٹ میں وہ کہتا ہے i celebrate myself i sing myself and what i assume you shall assume جی دوستو وہ کہتا ہے i celebrate myself جی میں خود کو مناتا ہوں ارے کیا مناتا ہوں وہ کہتا ہے میں خود کا جشن مناتا ہوں کیسے جشن and sing myself اور خود کو ہی گھنگاتا ہوں مطلب خود کو ہی گاتا ہوں وہ خود کو بھی گاتا رہتا ہے اپنی تعریف کرتا رہتا ہے آگے کہتا ہے and what i assume you shall assume اور جو میں سوچتا ہوں وہ تمہیں بھی سوچنا ہوگا ویڈ کہتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں تمہیں بھی وہ ہی سوچنا ہوگا اسی طرح کہتا ہے for every item belonging to me as good belongs to you وہ کہتا ہے ہر وہ ذرہ آپ کا ہی ہے مطلب جو میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس بھی ہے کیونکہ ہم ایک جگہ سے بیلان کرتے ہیں وہ کونسی جگہ ہے امریکہ اور وہ کہتا ہے سوچ کہ اگر بات کی جائے تو آپ کو سوچنا بھی وہ ہی ہوگا جو میں سوچتا ہوں مطلب آپ کی سوچ میری طرح ہونی چاہیے وجہ کیا ہے وہ کہتا ہے ہم ایک ہی مٹی سے بنے ہوئے ہیں اس لئے آپ کو اور مجھے سیم سوچنا چاہیے آگے وہ کہتا ہے i love and invite my soul میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں i love mean گھومنا بھٹکنا وہ کہتا ہے میں گھومتا رہتا ہوں بھٹکتا رہتا ہوں and invite my soul اور میں اپنی روح کو invite کرتا ہوں i lean and love at my ease observing a spear of summer grass وہ کہتا ہے کہ میں گھومتا اور بھٹکتا یعنی گھومتا تہلتا ہوں اور جھک کر گرمی کے موسم میں گھاس کی نوک کو دیکھتا ہوں یہاں پر lean کا مطلب وہ جھکنا لے رہے ہیں مطلب جھکتا ہے اور اسی طرح observing observe کرتا ہے مشاہدہ کرتا ہے وہ کہتا ہے دیکھتا رہتا ہے اسی طرح سپیئر کا مطلب ہوتا ہے وہ جو گراس ہے نا گراس گھاس گھاس کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے نوکیلہ حصہ نوکدار حصہ وہ کہتا ہے میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں آگے کہتا ہے میری زبان اور میرے خون کا ہر ایک ذرہ اسی مٹی سے بنا ہے اور اسی ہوا سے بنا ہے مطلب میں اپنی وطن کی مٹی سے بنا ہوں وہ کہتا ہے ہم یہی سے ہی پیدا ہوئے ہیں لیکن مزید وہ اگلی لینڈز میں کلیر کر دیتا ہے بات کو کہتا ہے بارن ہیر فرام پیرنٹس دا سیم وہ کہتا ہے میرے والدین یہی پیدا ہوئے اور ان کے پیرنٹس بھی یہی پر پیدا ہوئے اور اسی طرح ان کے پھر پیرنٹس بھی یہی پر پیداش ہوئی تھی مطلب یہ کہ وہ کہتا ہے ہم سب یہی کہے کیونکہ جو یہ جو پوئی میں لکھی گئی وہ امریکا میں لکھی گئی اور اب امریکن ایر آرڈینس سے کہ سامنے یہ پوئی شیئر کی گئی تو وہ کہتا ہے کہ میرا جو رہن سے آئینا ہے وہ میں امریکا کہی ہوں مطلب ہم پیداشی وہی کہیں اور وہ کہنا اس میں اپنا پیٹریٹیزم شو کر رہے وہ کس طرح مطلب ایک love of پیٹریارٹس میں تو وہ یہ سب اس میں شو کر رہے آگے کہتا ہے میں اب وہ کہتا ہے سنتیس سال کا ہوں بلکل تندرست ہوں اور میں نے خود کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا مطلب وہ کہتا ہے کہ میں ابھی تھرٹی سیمن ایئر کا ہو چکا ہوں لیکن میں ابھی تک بھی تندرست ہوں فٹ ہوں وجہ کیا ہے وہ کہتا ہے میں تب تک ہی فٹ رہوں گا تندرست رہوں گا جب تک مجھے موت نہیں آ جاتی آگے وہ لین مجھے کلیر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں وہ کہتا ہے میں سیلیبریٹ کرتا رہوں گا اپنے آپ کو اسی طرح میں کرتا رہوں گا اور میں اسی طرح اپنے آپ کو گنگاتا رہوں گا میں خود کو کیا کرتا رہوں گا سنگ میسیلف سیلیبریٹ میسیلف جب تک مجھے ڈیتھ نہیں آ جائے جب تک کہ میں مر نہیں چاہتا آگے کہتے ہیں کریڈز اینڈ سکولز ان ایبینس ایبینس کا مطلب وہ رکاوٹ لے رہا ہے کریڈز مطلب عقیدہ ریلیجن اینڈ سکولز اور سکولز جہاں پر سیکھنے کی جگہ ہوتی ہے ریلیجن اور وہ کہتے ہیں اگر سکولز جو ہیں یہ ایک طرح ہی ہمارے لئے رکاوٹ ہیں آگے کہتے ہیں ریٹائرنگ بیک آوائل سفیسائیڈ ایٹ وٹ دی آر بٹ نیور فارگیٹن وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ ٹائم کے لئے رکنا چاہتا ہوں اور ان کو بھول جانا چاہتا ہوں مگر بھول نہیں پاتا وجہ کیا ہے کیونکہ جہاں بھی جاتا ہوں لوگ ایک ہی بات کرتے ہیں ایک دوسرے کی بات کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے کیڑے نکالتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اسی بات کو بھولنا چاہتا ہوں لیکن لوگ مجھے بھولے نہیں دیتے اور شاید وہ کہتے ہیں میں نہیں بھول پاؤں گا وجہ کیا جہاں بھی جاتا ہوں جس میفیل میں پھر وہ ہی ذکر ہوتا ہے حالانکہ میں اس کہتا ہوں کہ اپنے بارے میں یار بات کریں اگر اپنی بات نہیں کرتے تو دوسروں کی بات بھی کرنا چھوڑ دیں لیکن وجہ کیا لوگ دوسروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں دوسروں کو کوشتے رہتے ہیں دوسروں کے سٹیٹس کی بات کرنا کبھی دوسرے کی برائی کرنا کبھی دوسرے کے بارے میں کیا کہنا یہ سب کرتے رہتے ہیں لیکن اپنی بات کوئی نہیں کرتا اپنے بارے کوئی نہیں سوتا اپنی لائف کو کوئی انجوائے نہیں کرتا وہ کہتا ہے یار جب ہم دوسروں کو چھوڑ دیں گے اپنی باتیں کریں گے تو ہم اپنے آپ کو easily انجوائے کریں گے آگے کہتا ہے وہ کہتا ہے میں صحیح اور غلط دونوں پر یقین رکھتا ہوں میں غلط کو بھی کوئی خطناک حالت میں ہوں یا میں مطلب صحیح حالت میں ہوں تو میں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا رہتا ہوں آگے کہتا ہے نیچر ویڈوڈ چیک ویڈو ریجنل انرجی اور میری جو ریجنل انرجی ہے وہ کہتا ہے میں اس کو روکے بغیر نیچر کو افزارو کرتا رہوں گا ہمیشہ میں وہ کہتا ہے اپنی انرجی زیادہ کر دوں گا اصل میں وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کے اندر گم ہو کر اپنے آپ میں مگن ہو کر انسان کو خوش رہنا چاہیے اور بجائے دوسروں کے غلطیاں نکالنے میں دوسروں کے بارے میں باتیں کرنے کے ٹائم ویسٹ کرنے کے انسان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اسی طرح میں نے کچھ اپنی لائنز لکھی انڈرینگ جورسیل پیوری فائی یور ڈریم کریٹ نیو ڈریمز کریٹ آ ہائی سٹیٹس انڈ ایو یو کانٹ ڈوئے کریٹ آ نیو